پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے عبد المانے صاحب نے آپ سوال کرتے ہیں اگر کسی نے مرغہ زبا کیا اور زبا کے وقت اللہ کا نام بھی لیا لیکن جان بوجھ کر مرغے کا موں قبلہ کی طرف نہیں کیا تو کیا اس مرغے کا کھانا جائز ہو سکتا ہے عبد المانے صاحب اس سلسلہ میں یہ بات سمجھ لی جائے کہ جانور زبا کرتے ہوئے اس کا موں قبلہ کی طرف کرنا یعنی قبلہ رخ ہو کر جانور کو زبا کرنا یہ مسنون ہے اگر کسی نے بلا عذر خامخواہ اور بغیر کسی وجہ کے اس نے قبلہ کی طرف سے ہٹا کر کسی اور جہت میں اس کو زبا کر لیا تو یہ جو مرغہ ہے یا جانور ہے اس کا گوشت کھانا تو جائز ہوگا یہ حلال ہے لیکن بلا وجہ قبلہ سے اس کے رخ کو پھیر لینا یہ مکروح ہے علماء کرام نے اس کو مکروح لکھا ہے علاماء علاودین حسکفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب در مختار میں اس کو واضح طور پر لکھا ہے فرماتے ہیں وَكُورِحَ تَرْقُ تَوَجُّهِ الَلْقِبْلَةِ کہ قبلہ کی جانب سے آپ اپنے جو زبا فرمارے ہیں اس کو دوسری طرف پھیر لینا یہ مکروح ہے لمخالفت سنہ کیونکہ اس سے سنت کی مخالفت ہوتی ہے مسنون یہی ہے کہ جب انسان زبا کرے تو زبا کرتے ہوئے جانب کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے علاماء شامی رحمہ اللہ نے اس مقام پر یہ تشریف فرمائی ہے کہ علاماء حسکفی رحمہ اللہ یہ جو فرماتے ہیں لمخالفت سنہ کہ مخالفت ہوتی ہے سنت کی اس کا معنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی سنون سنت ہے کہ جو مسلمانوں میں تدریجاً اور توارثاً چلی آئی ہے تمام مسلمان اس کا لحاظ کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں اس لیے اگر آپ نے جانور زبا کیا مرغہ زبا کیا اور رخ اس کا قبلہ سے پھیر لیا جانور تو حلال ہوگا لیکن اس طرح کرنا یہ مقروح ہوگا اور یہ مسنون نہیں ہوگا تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے جانور کو زبا کیا جائے جانور تو کرم کابندی کریں